بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی اس ویڈیو کے اوپر کہ آپ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں اکانومی یہ ہوگا اکانومی میں وہ ہوگا لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں انویسمنٹ کام پر کرنی چاہیے ہیں انفلیشن کے ریٹ میں اور مہنگائی جو ہے اس وقت 42 اور 36 فیصد کے درمیان میں کھڑی ہے اور ہم نے اگر انویسمنٹ کرنی ہے کسی بندے کے پاس بڑی انویسمنٹ نہیں ہے ہاف ملین کی انویسمنٹ ہے تو 5 لاکھ رپے سے شروع ہونے والی کون سی انویسمنٹ ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اور دیکھیں سب سے پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے 5 لاکھ رپے فرز کریں کہ آپ کے بنک اکاونٹ میں پڑھیں آپ کے بنک اکاونٹ میں 5 لاکھ رپے پڑھیں آپ نے وہ amount جو ہے وہ اپنی بنک سیونگ میں رکھی ہوئی ہے صرف آپ یا آپ کرنٹ اکاونٹ میں رکھے بیٹھیں یا آپ کی بینک سیونگ یا انٹرسٹ ریٹ جو بھی مل رہا ہے آپ کو اب آپ اگر چاہیں تو اس کے اوپر فکس ڈیپوزٹ لے سکتے ہیں فکس ڈیپوزٹ اگر آپ مثال لے لیں کہ پر این ایمٹی حساب سے آپ کو مل رہا ہے 35000 پر پانچ لاکھ رفے کے اکبر یہ ایک مثال کے بعد کیا رہے ہیں that means کہ ایک سال کے بعد انفلیشن ریٹ پاکستان کے اندر مزید بڑھتا ہے اور وہ جو پانچ لاکھ رفے ہیں وہ آپ کے بانچ 35 ہیں لیکن آپ نے انفلیشن کو بیٹ نہیں کیا that means کہ وہ پانچ لاکھ رفے آپ کے نقصان میں گئے اب آپ آتے ہیں انویسمنٹ کی طرف سپیکولیشن کرتے ہیں اپنے پیسے کو کہ آپ نے پیسے کو روٹیٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی پانچ لاکھ رفے میں مثال کے طور پر آپ نے سٹیل خرید لیا ہے اب پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہر جگہ پر کنسٹرکشن مٹیریل کی ڈیمانڈ ہے شیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے ریت کی ڈیمانڈ ہے مٹی کی ڈیمانڈ ہے سٹیل کی ڈیمانڈ ہے اب کنسٹرکشن انڈسٹری جتنے جتنا بڑھے گی پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑھتی عبادی کے ساتھ جو ہاؤسیز یونٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہے ہیں تو جو بھی بندہ سٹیل کے اندر انویسمنٹ کرے گا اب اور اگر آپ ڈالر ریٹ کی ایکسپیکٹیشن کی بات کریں تو یہ بات بلکل غلط ہے وفاقی حکومت کے کرٹس کو دیکھیں یہ ساری روڈ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھے گا اور یہ کنفرم کیوں بڑھے گا اب مثال کی طور پر آپ دیکھیں تو ڈالر ریٹ جناب آپ کا 20 سے 30 روپے بھی بڑھتا ہے آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے سٹیل کے اندر 5 لاکھ روپے تو وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد آپ کے 5 لاکھ روپے آپ کو فائدہ دیں گے انفلیشن کو بیٹ کریں گے آپ کی انویسمنٹ آئے گی اور اس انویسمنٹ کا آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد جناب دوسری انویسمنٹ جو آپ نے کرنی ہے کرنسی انویسمنٹ کے اندر آپ پیسے لگائیں کرنسی انویسمنٹ بہت ہمیں لوگ صرف ڈالر کی طرف آرہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت بڑھے گی اس کے ساتھ یورو بھی بڑھے گا اس کے ساتھ پاؤنڈ بھی بڑھے گا اس کے ساتھ دیرم بھی بڑھے گا اس کے ساتھ ریال بھی بڑھے گا آپ اپنے اردگرد میں کوئی ایسا بندہ دیکھتے ہیں جو زیادہ ٹریول کرتا ہے جس کا سعودیہ میں بزنس ہے یا سعودیہ رہتا ہے آپ اس بندے سے جب 5 لاکھ روپے کے دیرم یا ریال خریدیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ مارکٹ کے ریڈ کے مطابق آپ کو وہ ملے گا اور اس کے اوپر آپ کو نہ تو کوئی ٹیکس جن اپ بڑھے گا اور وہ اماؤنٹ آپ کی ایک سیو اماؤنٹ بن جائے گی 5 لاکھ روپے میں اگر آپ اس کو سیو کر کے بیٹھ جاتے ہیں 3 سے 4 مہینے میں تو اگر دیرم اور ریال ڈالر ریڈ بڑھنے کے بعد بڑھے گا وہ آپ کا پیسہ زائر نہیں ہوگا 5 لاکھ روپے آپ کے 5 لاکھ ہی رہیں گے لیکن اگر آپ ان کو سپیکولیٹ کر دوگے ہولڈ کر لوگے کنورٹ کر لوگے definitely it will boost your portfolio یہ اپنے portfolio کو boost کرے گا number 3 پہ as usual جو investment mostly ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ investment کرنی چاہیے وہ ہے gold investment 5 لاکھ روپے میں آپ نے gold investment کرنی ہے آپ گرامز کے اندر investment کر کے اپنے پاس رکھیں صرف بول جائیں کہ آپ نے investment کی ہے اور 4 سے 5 مہینے کے بعد آپ وہ drama دیکھیں تو وہ آپ کو سمجھ آئے کہ 5 اور 6 مہینوں سے جو dollar rate آپ کا cap تھا وہ dollar rate بھی بڑھے گا آپ کو وہ بھی دکھے گا اور آپ کی مہنگائی کی اندر inflation کو بیٹ کرنے کی power بھی مضبوط ہوگی اور ایک اور بہت اچھی investment ابھی جس کی demand بہت زیادہ ہونے والی ہے جناب مثال کے طور پر آپ live stock کی طرف آجیں تو ابھی قربانی کیونکہ ابھی مارچ میں رمضان شروع ہو جائے گا اور رمضان شروع ہونے کے بعد قریباً 3 ماہ کے بعد پاکستان میں بڑی عیر کے اوپر آپ کو بتا ہے قربانی کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں ضرور شور سے پوری دنیا میں عالم اسلام میں اس چیز کا بڑا trend ہوتا اور اس کی demand بڑھتی ہے آپ اگر آج کوئی بھی جا کے آپ کوئی بکری خریدتے ہیں پانچ لاک روپے کے live stock کے اندر آپ کوئی گائے خریدتے ہیں آپ دو گائے خرید لیتے ہیں آپ ان کو پہتر طریقے سے تیار کرتے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کر لیں اگر کسی سے کرواتے ہیں تو اس کو کسی بندے کو آپ hire کر لیں اگر آپ یہ کام نہیں جانتے آپ definitely اپنی پانچ لاک کی amount اور plus جو اس کے اوپر آپ کا خرچہ آئے گا آپ اس کو calculate کریں یہ بڑی smart investment ہے ابھی کے لیے آپ اس کو جب دوبارہ آپ اس کو market میں sale کرنے جائیں گے تو آپ calculate کرنے کے بعد دیکھیں گا profit اور پھر اس profit کو 3 سے 4 ماہ جو آپ نے hold کیا جو time لگایا جو محنت لگائی آپ نے آپ اس کے اوپر calculate کر کے دیکھیں گے تو آپ definitely فارمت میں 20 سے 25000 روپے کمائیں گے اور وہ 5 لاکھ روپے بھی رہیں گے inflation بھی بیٹ ہو جائے گا amount بھی بچ جائے گی صرف یہ کرنے کی بات ہے کہ 5 لاکھ روپے میں آپ نے کیسے کرنا مزید اس طرح یہ updates کے لیے جوڑے رہے ہیں پاکستان and world tv کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ